بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی کی انفارمیشن شیئر کروں گا بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے میں پہلے بھی کافی انفارمیشن کافی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جو کہ وقتاً وقتاً جو کام ہوتا رہے جو اس وقت کے لحاظ سے کام چل رہا ہوتا ہے اسی کو میں شیئر کرتا ہوں اور آج بھی انشاءاللہ جو کام ہو رہے ہیں جو سٹارٹ ہونے والا ہے جو ہو رہے ہیں یا جو جس کی بنیاد رکھ دی ہے وہ ہونے والے ہیں وہ انٹرمیزن آپ کے ساتھ ذکر کروں گا تو آئیے انفارمیشن کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں تو آئیے بلو ورڈ سٹی کی مزید جو کچھ انفارمیشن جو ابھی کام چاہ رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ راولپنڈی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بلکہ اس وقت تو وہ پاکستان کا بہت بڑا پروجیکٹ سے چال رہے ہیں کیونکہ ہر بندے کے زبان پر اس وقت بلو ورڈ سٹی ہی ہے وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے چال رہا ہو تو بلو ورڈ سٹی کا یہ ہے جی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت سے پروجیکٹ کے دمیان میں یہ چال رہا ہے کیونکہ چکری روڈ پر بہت سے پروجیکٹ چاہ رہے ہیں ان میں اگر یہ پروجیکٹ ہے تو اسی کا نام اس وقت سب سے زیادہ چاہ رہا ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی اور بلو ورڈ سٹی یہ دو پروجیکٹ ہیں جو اکٹھے چلے تھے اور انہی دو کا ہی مقابلہ تھا پس میں کہ کس طرح کون لیڈ کرتا ہے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کو کچھ یہ کہ ان کا پیپر ورک جلدی کمپلیٹ ہو گیا اور کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ انہیں انو سی جلدی مل گئی اور ان کی انو سی کا مسئلہ چاہ رہا تھا لیکن انو سی کا مسئلہ انہیں بھی کلیر ہو جائے گا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی ہے کہ کام کریں اور کام بہت تیزی سے چاہ رہا ہے کام اس طرح چاہ رہا ہے کام کے پہلے تقریباً کافی عرصہ کام بند رہا رکا رہا ہے 24 آور رکا رہا ہے یعنی کہ ایک سال تک کام رکا رہا تھا تو اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کام کر رہے ہیں تو اب کام 24 آور 24 گھنٹے بات دن چال رہا ہے تو کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے بلو ورڈ سٹی کا گیٹس سے لے کے آپ نے دیکھ لیا ہوگا گیٹس سے لے کے پیچھے رورز تقریباً پانچ سات کلومیٹر تک روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو مین روڈ اپ بلو ورڈ سٹی کی اس کے بعد اور کافی چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور جو سٹارٹ ہو چکی ہیں ان میں ایک سب سے پہلے جو میں بات کروں گا ایک سکول جو کہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے فورسس سکول وہ بیسمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے بنیادے اس کی دوسری جو فرس فلور ہے گرون فلور اس پہ کام ہو رہے ہیں سکول بہت پیارا بان رہے ہیں بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتا ہوں کہ زو ایریا بہت بڑا زو ایریا چھوٹا سا نہیں بہت بڑا زو ایریا انہوں نے کمپلیٹ کر لیے اور بس اس میں اب انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد جو زو کے اندر جو آنوار بغیرہ یہ جو کچھ پرندے بغیرہ جو جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہوگا اور لے کے آئیں گے بہت جلد زو بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جی روڈز کمپیکشن جو کے روڈز جو بلوکس کے اندر روڈز ہیں جو بلوکس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے اندر روڈز کی کمپیکشن ہو رہی ہے یعنی کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں سب گریٹ سب گریٹ ڈال چکے ہیں جو جو بلوکس کمپلیٹ ہو رہا ہے تو سب گریٹ تک کم ہو چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اصفارٹ بھی ہو جائے گی اور وہ بلوکس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس بلوکس کی بلوکس کی بلوٹین انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی اس کے علاوہ سوسائٹی نے اپنا پیٹرول پرمس سوسائٹی کی اندر ہی بنا لی ہے کیونکہ لوگوں کو جو کسٹمرز ہوں گے جو آئیں گے ویزٹ کریں گے یا جو ادھر رہائش رکھیں گے انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو پیٹرول کے لیے دور کسی علاقے میں یعنی کہ راولپنڈی کی اندر ہی ہے اسلامباد روڑ کی قریب اسلامباد کی طرف نہ جانا پڑے اس وجہ سے سوسائٹی نے اپنا پیٹرول پرمس سوسائٹی کے اندر ہی بنا لی ہے یہ بھی بہت زبردست ہے نرسری پودل گئے ہیں جی بہت بڑا ایریا ہے کورڑ کی ہے اور اس میں پودل گا دی ہیں بہت زبردست یہ طریق ہے اور جو جو ایریا تیار ہوتا جاتا ہے ریڈی ہوتا جاتا ہے اسی نرسری سے پودل لے کے اس بلاک میں اس سیریے میں لگا دی جاتے ہیں تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے محول کو ٹھیک رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی نرسری بنا لی ہے اس کے علاوہ جی دوسرا برج العرب برج العرب کی بنیاد رکھتی ہے جس کو جی اس کو ویسے بھی انہوں نے بہت بڑا اس کا ایک موڈل لگا دی ہے برج العرب کی جگہ پہ جس جگہ پہ اس کا کام ہو رہا ہے برج العرب کے چودہ فلور ہوں گے تو اس وقت کام چل رہا ہے اس کا تین بیسمنٹ ہوں گی اور بیسمنٹ کی کٹائی ہو رہی ہے نیچے سے یعنی کہ کھدائی کر رہے ہیں اس کے تین بیسمنٹ ہوں گی اور اسی برج العرب میں جم بھی ہوگا اور سویمنگ پول بھی ہوگا مال یعنی کہ شاپنگ کے لیے آپ کو ہر بنیادی ضروریات کی ہر چیز اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ہوتیلز وغیرہ بھی اسی کے اندر ہوں گے کھانے پینے والے اور رہائشیں بھی ہوں گی اپارٹمنٹس بھی ہوں گے اور جو کہ اپارٹمنٹ ریسٹورانٹ کی صورت میں ہوں گے یعنی کہ جو آپ کو کھانا وغیرہ بھی دیں گے اور رہائشیں وغیرہ بھی اس کے علاوہ اپارٹمنٹس جو کہ لوگوں نے اپنے لینئر رینٹ پہ وہ اس پہ انسٹالمنٹ پہ جو کہ ہوں گے انشاءاللہ یہ بہت زبردست ہے اور سب سے بڑی بات بلو ورڈ سٹی کے جب سے لاہور ہائی کورٹ نے کام کی جازت دے دی ہے کام رونٹی فور آور ہو رہا بہت دیزی سے کام ہو رہا مجھے پتہ جب میں نے آج سے ایک مہینہ پہلے اپنے بندے کو کہا تھا کہ وزٹ کریں جاتے آدھر اور اس کی میڈیو مجھے سینڈ کریں تو وہ انہوں نے مجھے لائیو دکھایا آدھر وہ کام اور آج جو میں نے دیکھا زمین آسمان کا فرق ہے بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں بہت زبردست کام دن رات 24 آور ان کا ہو رہے رات دن کم چل رہے اور اس لیے اب جتنے بھی کسٹمرز ہیں جتنے بھی حریدار ہیں جو ابھی ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم بلو ورڈ سٹی میں انمیسٹمنٹ کریں یا بلو ورڈ سٹی میں اپنا پلار لیں اور ادھر فیوچر میں اپنا گھر بنائیں گے تو میری ان سے ایک ہی ریقویسٹ ہے کہ بلو ورڈ سٹی میں اس وقت یہ جو ٹائم جا رہے انمیسٹمنٹ کریں گے تو بیسٹ رہے کیونکہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں کام کے لحاظ سے جو میں کام دیکھ ہے جس طرح کام ہو رہے مجھے لگتا ہے مجھے امید ہے کہ نیکسٹ کچھ دنوں تک ریٹ ان کے انکریز کرنے والے ہیں جس طرح کام ہو رہے تو اگر کوئی بندہ انمیسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تو اس وقت انمیسٹمنٹ کرے تو بہت زبردست ہے کیونکہ میں نے سنے کہ سترہ اکتوبر آج دس سترہ اکتوبر ایک ہفتے کے بعد ان کے کچھ ریٹ انکریز ہونے تو جو بندہ جو دوست جو بھئی ریٹ انکریز ہوں گے تو اگر آپ کو اس وقت سات لاکھ ہاتھ لاکھ میں پلات مل رہے تو وہ ہی پلات آپ کو بارہ ساڑھے بارہ چودہ تک چلے جانے ہے ممکن ہے اس سے زیادہ ہو جائیں اس سے کم نہیں ہو سکتے ہیں یہ تھی کہ آج کی انفارمیشن بلو اور سیٹی کے حوالے سے جن دوستوں کو مزید کوئی انفارمیشن لینی ہو میں نیچے کنٹیکٹ نمبر دے دوں گا آپ اس کنٹیکٹ نمبر میں رابطہ کر مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ موسیقی